آپ سن رہے ہیں ہورر کہانی سنیل کے ساتھ کشور کا آج پہلا ہی دن تھا ڈیوٹی پر ڈیوٹی لگی ہوسپٹل سے دس ہی قدم دور اور ٹھیک سامنے بنے مورچری رون کے کارڈ کی نائٹ ڈیوٹی تھی اور ساتھ ہی پہلا دن تو آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گیا ڈیوٹی پر کشور کشور مورچری رون کے پاہر بیٹھا تھا اتنے میں ایک لڑکا آیا اور کشور کو روم کی چابیہ تھما دی پوچھنے پر پتا چلا کہ کشور سے پہلے وہی یہاں پر نائٹ گارڈ کی ڈیوٹی پر تھا کشور نے نورملی ایک دو سوال اور کیے مگر وہ لڑکا جواب دیئے بینا ہی ایک عجیب سا چہرہ لیے کشور کو دیکھا اور چلا گیا مانو اس کا چہرہ کہنا چاہتا ہوں کی پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے رات کے تقریبا انہیں ایک بچ رہے تھے کشور نے ایک بار روم اندر چاہ کے دیکھا نورملی چیک کیا سب ٹھیک لگا تو باہر آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے نیند کی چھپکیاں بھی آنے لگ گئی اور ایک آواز سے اس کی نیند کی چھپکی ٹوٹی اس آواز سے کشور کی نیند کی چھپکی ٹورن ٹوٹ گئی اور اسے اٹھ کے چاروں طرف دیکھا تو اندہرے کے سیوائے کچھ نہ دیکھا مگر کوڑ سے سنا تو دیکھا کہ آواز اندر روم سے آ رہی ہے وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر ٹور چون کر چاروں طرف دیکھا تو سب نورمل تھا کیشور جیسے ہی بار آنے کو پلٹا تو اس کی نظر ایک ریک پر گئی جو کی کھلی تھی قریب جا کر دیکھا تو اس میں ایک ڈیڈ بوڈی تھا اسے دیکھ کے لگ رہا تھا مانو جیسے ابھی یہ بوڈی ریک سے بہار آ کر سامنے ہی کھڑی ہو جائی گی کیشور نے ریک بن تھی اور بہار آ کر بیٹ گیا کس تیر بعد کیشور کو پیاس لگی دیکھا تو ساتھ لائی ہوئی بوٹل بھی کھالی تھی اٹھ کے وارٹر ٹینک کے طرف جانے لگا چلتے چلتے اچانک رکا کیشور کو لگا جیسے کوئی ٹھیک اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو بلٹ کے دیکھا تو کسی کو نہ پایا اس نے ایک نور کیا اور پھر وارٹر ٹینک کے طرف بڑھنے لگا کیشور نے اپنے قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی بھی آواز ساف ساف سن پا رہا تھا اس بھار اس نے پیچھے پلٹ کے نا دیکھا اور وہاں پہنچ کر پانی پیا اور اپنی بوٹل بھر کر واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھنے لگا آکے بیٹھا اور ایک گہری سانس لی آکے بند کی اور تھوڑا سونے کی کوشش کرنے لگا آکے بند کی ہی تھی کہ پھر وہی آواز اس کے کانوں پر گیری وہ جھٹکے سے اٹھا اور اندر جا کے دیکھا سب کچھ ٹھیک تھا سوائے ایک چیچ کے وہ ریک پھر اسے کھولی دکھائی دی کشور نے ایک بار پھر وہ ریک بند کی اور پلٹ کر باہر آنے لگا کہ وہی آواز نے اس کے قدم دوبارہ روک دیئے دورن پلٹ کے دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا آواز کے ساتھ ساتھ وہی ریک تھیرے تھیرے کشور کی آنکھوں کے سامنے کھولی اس بات ڈر اس کے چیرے پر ساف دکھائی دے رہا تھا اس نے تھوڑا ٹڑھتے ہوئے کہا کون ہے کوئی ہے کہ یہاں پر کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے تورنٹ نیک بند کی اور چلدی سے باہر آ کر بھیڑی گیا جیسے تیسے کشور نے وہ رات نکالی سوبر ڈیوٹی ختم ہوئی سب سے پہلے وہ سامنے ہی بنے ہوسپٹل میں گیا اور ریسیپشن پر جا کر ساری بات بتائی تو وہاں سے اسے صرف ایک جواب ملا یہ اسی بیتو کی باتیں کر کے ہوسپٹل کا نام خراب کرنا چاہتے ہو تم نوکری کرنی ہو تو کرو نہیں تو چھوڑ دو کیا کرتا کشور چپچا وہاں سے گھر آ گیا سارا دن وہی باتیں اس کے دماغ کو اکیلا نہ چھوڑ بائی رات ہوتے کے ساتھ ہی ٹیوٹی کا بھی ٹائم ہو گیا اور کشور ٹیوٹی پر آ گیا آج اس کی آنکھوں سے نیند کافی دور تھی وہ بیٹھے بیٹھے موبائل میں لودو کھیل رہا تھا کی ایک آواز اسے سنائی دی اس نے دورنت اگل بکل دیکھا تو پتا چلا کی اوپر فائل بوکس سے ایک فائل نکل کر نیچے گیری اسے اٹھا کے دیکھا تو سمجھ آیا کہ اندر موڑچری میں جتنی بھی ڈیڈ بوڈیز ہیں یہ ان سب کے نام اور پتے کی فائل ہے فائل کو رکھ کشور بیٹھا ہی تھا کی اندر سے آتی ایک آواز نے اسے سن کر دیا تروازہ کھولا تو اس بار نجر سیدھا اسی ریک پر گئی اور ریک اسے پھر پہلے کی طرح کھلی دکھائی دی اس نے ہمت کر کے دیکھ پر لکھا نام دیکھا نام تھا ابینو تاریخ 29 جولائی 2019 اس نے تورنت ریک واپس بن کی اور جیسے ہی باہر نکلنے لگا کہ ایک آواز سے تھوڑا خبرہ گیا اپنا موبائل فون نکال کے دیکھا تو انوان لکھا پایا فون اٹھا کے کہا ہیلو ہیلو کوئی جواب نہ آنے پر اس نے پھر تھوڑا گسے سے کہا ارے جب کچھ بولنا نہیں تھا تو پھر فون کیوں کیا اس کے بولتے کے ساتھ ہی ایک آواز آئی کون کون بول رہا ہے تب ہی ایک سورتار آواز آئی کشور توڑتا ہوا باہر گیا باہر جا کے دیکھا چاروں طرف کوئی دکھائی نہیں دیا کشور نے ایک بار پھر گا کوئی کوئی ہے کیا یہاں پر کچھ چاہیے تمہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی بگل سے ایک آواز آئی فائل اٹھاتے ہی ایک اور آواز اسے سنائی دی کشور باہر سے ہی سمجھ گیا تھا کہ پھر وہی ریکھ کھلیے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے وہ شاید اس کی مدد چاہتا ہے سبے ہوئی کشور گھر نہ جا کر ہسپیٹل کے ریسیپشن پر گیا اور فائل چیک کرنے پر ابیناو کا نام اور اس کا پتہ مل گیا وہ اپنے گھر نہ جا کر سیدھا ابیناو کے ایڈرس پر گیا گھر بہوچ کر تھوڑا پوچھا تو پایا کہ وہ بلکل صحیح پتے پر آیا ہے اور سامنے ابیناو کے ڈیڈ کھڑے تھے ابیناو کے بارے میں تھوڑی پوچھتاچ کی تو اس کے ڈیڈ نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آخر ہمارے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا تھا ہمیں بس پولیس تھانے سے کول آیا ہم ہسپیٹل پوچھے اس سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہمارے بیٹے نے دم توڑ دیا تھا کچھ دن پولیس نے چارج برطال کی کچھ پتا نہ چلا تو انہوں نے کیس ہی بند کر دیا پوچھنے پر پتا چلا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر دور جنگل میں ابیناو کی بوڈی ملی تھی کشور وہاں سے نکلا اور سیدھا جنگل میں وہیں پہنچ گیا جہاں لوگوں کو اور پولیس کو ابیناو کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی کافی تلاشی اس نے یہاں وہاں کی مگروں سے کچھ ہی نہ ملا تب ہی اسے ایک آواز آئی مانو کوئی ان سوکھے پتوں پر چل کے آیا اور ایک جگہ پر چور کی فوق ماری ہو کشور تورنت آیا اور اس نے ہاتھوں سے تھوڑا اور ان سوکھے پتوں کو ہٹایا تو اسے ایک موبائل دکھائی دیا موبائل اٹھا کے اس نے تھوڑا ساف کیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فون جرور ابھیناو کا ہی ہے اس نے تورنت فون موبائل اٹھا اور سوڑا سوڑا اور ساری بات سمجھائی اور ہمارے ہاتھوں سے وقت کرنا پڑا آخر ابھیناو کے گنہگار چیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے گئے اس کے ایک دو دن بعد ہی کشور پھر سے نائٹ ڈیوٹی پر واپس گیا وہ رات کو تھوڑی نیند میں تھا اور اس کی نیند ایک آواس سے ٹوٹی اٹھ کے دیکھا تو شیشے پر لکھا تھا ٹھینکیو اس کے بعد کشور کو وہاں کبھی ڈیوٹی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی میں ہوں سنیند اور یہ تھی ایک کہانی ابھیناو اور کشور کی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور اس کہانی کو لائک بھی گئیز آپ کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے جرور شیئر کریں